بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ اللہ پاک شکر ہے جی میں بھی بالکل ٹھیک تھا ہوں اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین تو جی آج کا ویلک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ اگر آپ چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور فیملی فرنڈ میں شیئر کر دیجئے تو جی یہاں پر میرے آپ کو تھم نیل دیکھنے سے ہی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میری اس کا ٹاپک کیا ہے تو بس آگے میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی تو یہاں پر جو ہے نا میرا صبح کا ڈائم ہے تو میں نے جو ہے نا ناشتے میں کی تیاری کر رہی ہوں یہاں پر تو ناشتے میں میں بناؤں گی بوائل اینڈ کا اوملیٹ اور یہ بڑا ہی مزے کا بنتا ہے کیونکہ اب سردیاں تھوڑی سٹارٹ ہو گئی ہیں تو دل کرتا ہے کہ اس طرح کے اچھے اچھے سے ناشتے اچھے اچھے سے پراتھے اور اس طرح کی جو ہے نا ڈیفرنٹ چیزیں کھانے کو ملتی ہیں تو بس میں نے اس کے ساتھ سیمپل سے پراتھے بنائے تھے اور اس کو جو ہے نا پیاز میں نے باریک سے چاپ کیا ہے اور ہری میر سے اس میں چاپ کیا ہے اور اس کو جو ہے نا میں نے ہلکا سا سوتے کیا ہے اور اس میں جو ہے نا بس تھوڑی سی میں اس میں ہلڈی ڈالوں گی لال مش پاورٹر ڈالوں گی اور بس نمک ڈال کے تو اس کو بس میں تھوڑا سا بھون کر تو بوائل انڈے میں نے ساتھ رکھے ہوئے ہیں تو ان کو نکال کر تو بس اب اس کو اس میں کٹ کر کے تو ڈال دوں گی اور یہ بڑا اچھا سا آملیٹ جو ہے نا میرا بن جائے گا اس کے ساتھ یہ جو ہلکی سی گریوی بن جاتی ہے بڑی اچھے کیلئے لگتی ہے اس کے ساتھ بوائل انڈے کے ساتھ تو بس اس کے بعد میں نے سیمپل سے پراتھے بنائے ہیں اور ساتھ میں جی ناشتہ کر لیں گے اور ایک اچھا سہل دیسہ ناشتہ ہو جائے گا بڑا ہی زبردست ہے اور ساتھ میں میں نے دہی بھی منگوائی تھی کیونکہ مجھے دہی جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے شاید میرا گلہ بھی اسی وجہ سے ہی خراب رہتا ہے تو میں ناشتے میں تقریباً جو ہے نا ہاف پیالی کے قریب جو ہے نا میں دہی لازمی ساتھ میں کھاتی ہوں کیونکہ پتہ نہیں مجھے اچھی لگتی ہے یہ کیا وجہ ہے اور ویسے ہمیں مطلب کھانی بھی چاہیے تو بس اسی وجہ سے میرا تھوڑا سا گلہ بھی شاید اسی وجہ سے خراب رہتا ہے حالانکہ میں تھنڈی بھی نہیں ہوتی وہ اور بس اتنی زیادہ کھٹی بھی نہیں ہوتی تو بس میں اوملیٹ بنا ہوں یا کچھ بھی کھاؤں تو ساتھ میں دہی جو ہے نا بس میں ضرور ہی مطلب کھاتی ہوں شاید میری عادت ہو چکی ہے گرمیوں میں جو ہے دہی لسی استعمال اس چیزوں کے استعمال کرتے ہیں تو شاید اس لئے پھر میں دہی کی عادت ہو گئی ہے اور یہاں پر جی بس اب جانے کی میری تیاری ہو گئی ہے کیونکہ آج بھائی اور بھابی عمرے پر جا رہے ہیں تو بس میں نے جو ہے نا چل دی سے فٹا فٹ سے بس وہی ناشتہ ہی بنایا تھا تو بچوں کے لئے بس تھوڑا بہت جو ہے رات کا سالن پڑا ہوا تھا میں نے فریش جو ہے نا کچھ بھی نہیں بنایا تھا بس کیونکہ جانا تھا مجھے تو بس یہاں پر میرے ہزمن میں ڈھائی لے کر آئے تھے تو پھول جو ہیں وہ پھر جاتے ہوئے جو ہے نا راستے سے ہی لے لی ہیں اور بس یہ لینے کے بعد تو جی ہم جو ہے نا ماشاءاللہ سے روانہ ہو جائیں گے اور یہ ملتان سیٹی سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں آگے کر کے یہ ملتان کے لوگ میرخل میں ضرور جانتے ہوں گے بن بوسن کا علاقہ ہے اور ہمارا گاؤں بھی ادھر ہی ہے تھوڑا سا سائٹ پر ہماری جو ہے نا بستی ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے نا تھوڑی دوسری سائٹ پر بستی ہو جاتی ہے جہاں پر بھائی رہتے ہیں تو بس یہ دیکھیں آج کل سموک جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تقریبا یہاں پر چار وجہ کا ٹائم اور بہت دھندلا ہر سی اور سموک سی ہو جو ہے نا کیونکہ گاؤں میں تو کھلا علاقہ ہوتا ہے کھلی جو ہے نا حافظہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ دیکھیں صاف بالکل نظر آ رہا ہے اور یہاں پر سموک جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے حالانکہ دین اتنا کھڑا ہوا تھا ہلکی ہلکی دھوپ بھی تھی اس کے باوجود بھی جو ہے نا بس سموک کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے تو بس یہاں پر جی ساتھ ہی ہم لوگ جائیں گے اور اتنا جو ہے نا یہ سائیڈوں پر جو ہے نا ہر طرح باغ ہی باغ ہیں عاموں کے کیونکہ یہ علاقہ جو ہے نا زیادہ میرے خل میں عاموں کی وجہ سے زیادہ فیمس ہے اور ادھر عام جو ہے نا بڑے ہی مزے کے ہوتے ہیں تو جی یہاں پر بھائی کے گھر پہنچ گئے ہیں تو بس یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں برطن جو ہے نا جیسے دہات میں اور گاؤں میں اس طرح سے یہ پرتروں کو پیٹیوں کو اس طرح سے کور کر کے اس طرح سے مطلب ان کو رکھتے ہیں اور اچھا سا مطلب کمرہ انہوں نے یہاں پر سجائز ہمارا ہوا تھا اور ساتھ میں کیونکہ مہمان بھی ان کے آئے ہوئے تھے تو بس انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا یہ خیرات وغیرہ بھی ساتھ کی ہوئی تھی اور بڑوں کو مطلب جو بھی آئے ہوئے تھے مہمان تو بس ان کے لئے جو ہے نا کھانا بھی ساتھ ساتھ انہوں نے بنایا ہوا تھا یہاں پر انہوں نے چاول بنایا ہوئے تھے نمکین اور ساتھ میں جو ہے نا میٹھے چاول بھی اس ساتھ میں ہی بنایا ہوئے تھے تو بس میں تو جب ناشتہ کر کے گئی تھی تو اتنا مطلب کیونکہ لیٹ ناشتہ کیا تھا اتنی زیادہ بھوک نہیں تھی تو بس ہم دونوں نے میہ بیوی نے جو ہے نا بیٹھ کر بس ہاف پلیٹ میں سے ایک پلیٹ میں سے میرے ہزبن نے بھی کھائے تھے اور اس میں سے یہ بھی میں کھا رہی ہوں بس اس کے بعد میٹھا جو ہے وہ بس مجھے میٹھا تو ویسے مجھے پسند نہیں ہے زیادہ تو بس ایک چمچ میں نے میٹھے کھایا اور بس ہی جو ہے نا نمکین میں ساتھ میں کھا لوں گی اور اس کے بعد جی سب کی پھر تیاری ہو گئی تھی اور جانے کے لیے جو ہے نا سب کیونکہ ہم نے جب ہم لوگ گئے تھے تقریبا جو ہے نا چار وجہ کا ٹائم تھا ساڑھے چار وجہ کا تو بس ہم لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور یہاں پر ان کی جو ہے مہمانوں نے ما شاء اللہ سے بڑے ہی پر جوش طریقے سے جو ہے نا عمرے کے ظاہرین کو یہاں پر جو ہے نا رخصت کیا تھا اور میں نے بھی بھابی اور بھائی کو جو ہے نا وہ پھول پینائے ہیں اور خدا کی طرف سے ان کے چہرے پر اتنا نور تھا اتنا نور تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ شاید اللہ پاک کی طرف سے جب کسی کو بلاوا آ جاتا ہے تو وہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے نا چہرے پر نور بھی اتنا ہو جاتا ہے کہ کیونکہ اللہ پاک ان کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے اور اپنی طرف راگب کر رہا ہوتا ہے تو اس لئے ان کے چہرے پر ما شاء اللہ سے بہت نور تھا اور بہت اچھے لگ رہے تھے اور ان کا کافی سارا مطلب ایک گروپ تھا بہت بڑا تقریب ان میرے خال میں بارہ سے پندرہ جو ہے نا اس میں گروپ میں شامل ہیں کچھ لیڈیز بھی ہیں اور کچھ مطلب جینٹس بھی ہیں تو ان کا ایک گروپ سا جو ہے نا وہ بس بن گیا تھا تو اچانک سے ان کی بھائی کی تیاری ہو گئی تھی اور یہاں پر جی بچے جو ہے نا وہ بڑا ہی انجوائے کر رہے تھے اور بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے ساتھ ائرپورٹ پر جانا ہے اور اس طرح سے پہلے تو بچوں کا پروگرام نہیں تھا سب کو لے کے جانے کا بس بچوں نے زید کی کہ جی ہم نے بھی ساتھ میں ہی جانا ہے تو ساتھ میں پھر انہوں نے ایک اور بھی مطلب ایک کیری ڈی بس بنوا لیا تھا کیونکہ بچے بہت مطلب زید کر رہے تھے جانے کے لیے اور یہاں پر یہ دیکھیں پھر بڑے خوش ہو گئے اور تیار ہو رہے تھے کہ جی ہم نے بھی ائرپورٹ پر جانا ہے تو سب تیار ہو گئے تھے ائرپورٹ پر جانے کے لیے اور یہاں پر یہ دیکھیں سب جو ہے نا ماشاءاللہ سے رشتے دار جو سب ہیں وہاں پر ملنے ملانے کے لیے آئے ہوئے مبارک بات دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر بھائی جو ہے نا بچوں میں ماشاءاللہ سے پیسے جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں بچوں کو خوش کرنے کے لیے کہ بچے جو ہے نا بس پیسے لے کر اور بڑے ہی خوش ہو رہے تھے سب میں تقسیم کر رہے تھے جتنے جتنے مطلب ان سے دل ان کا بہت خوش ہو رہا تھا کہ میں بچوں کو جو ہے نا اپنے خوش کر کے جاؤں تو بس یہاں پر جی سب جو ہے نا ملنے ملانے کے لیے اور سب بیتاب تھے کہ ہم نے مطلب ائرپورٹ پر جی جانا ہے ان کو رخصت کرنے کے لیے اور بڑے خوش ہو رہے تھے اور بڑے ہی مطلب سب رشدار بہنیں اور مطلب سب جتنے بھی ملنے ملانے والے تھے سب جو ہے نا سب شام کا ٹائم ہو گیا تھا مغرب کے نماز کے بعد جو ہے نا پھر بس بھائی اور بھابی ہمارے ساتھ ہی ہم نے ان کو ائرپورٹ پر جو ہے نا مطلب سی آف کرنا تھا تو یہ ہمارے ساتھ ہی جا رہے تھے پھر اور باقی سب اپنی اپنی گاڑیوں پر جو ہے نا وہ ساتھ میں مطلب چل پڑے تھے اور میں میرے ہزبنڈ اور بھائی اور بھابی جو تھے ہمیں ایک ہی گاڑی میں تھے تو بس یہاں پر ہم لوگ رمانہ ہو چکے ہیں ائرپورٹ پر جانے کے لیے اور بھابی جو ہیں وہ بس وہ بھی بیٹ رہے ہیں گاڑی میں اور بھائی جو ہیں اتنے افسرد اور اتنے ان کے آنکھ میں آسوں آ رہے تھے کہ پتہ نہیں ایسے لگ رہا تھا کہ مطلب خوش بھی وہ بہت ہو رہے تھے اور اپنوں سے اتنا مطلب مل کر اتنا ان کے آنکھ میں آسوں بھی آ رہے تھے تو یہاں گاڑی میں ہم لوگ بیٹھے باتیں بھی کر رہے تھے اور میں بھائی سے اور بھابی سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں بہت جل جانا اپنے پاس بلائے اور یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہو اور ہمارے لیے بھی آپ نے بہت دعا کرنی ہے میرے بچوں کے لیے بھی آپ نے اپنے بھانجی بھانجوں کے لیے خاص و خاص ان کا نام لے کر آپ نے دعا کرنی ہے تو بس یہی ہم لوگ یہاں پر باتیں کر رہے تھے راستے میں اور بس باتیں کرتے کرتے ہم لوگ ائرپورٹ پر پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر اتنا رشت تھا بہت زیادہ رشت ہو رہا تھا کیونکہ ماشاءاللہ سے اب عمرہ کے زائرین سب جانے کے لیے تیار ہیں اور سب ماشاءاللہ سے عمرہ مطلب اوپن ہو گیا پہلے کوویڈ کی وجہ سے جو ہے نا بس اتنا میرے خلق میں یہ سب چیزیں بند ہوئی تھیں اور اللہ کا شکر ہے اب اس مطلب بیماری سے اس کرونا نامی ایک مطلب وبا سے ہم سب کی جان چھوٹ چکی ہے تقریباً جان چھوٹ چکی ہے بس یہاں پر ہم آ گئے ہیں جی ائرپورٹ کے اندر اور بہت رش ہو رہا تھا بس زیادہ تر لوگ تو ویڈیو بنانے میں اور بس سیلفیوں میں لگے ہوئے تھے اور بنانے میں اور اس طرح سے مطلب بھی یہاں پر بڑا ہی اللہ گلہ اور بہت شور شرابہ تھا تو یہاں پر جی بھائی کوم لوگ سی آف کریں گے ائرپورٹ پر اور بس انہوں نے جو ہے نا ٹرالی منگوالی تھی اور ٹرالی میں جو ہے نا سامان بس رکھ لیا تھا اور تقریباً جو ہے نا ان کی گیارہ بجے کی رات کو فلائٹ تھی پی آئی اے کی تو بس یہ ہم ان کو روانہ کریں گے اور جی اب واپسی پہ ہم اپنے گھر جائیں گے اجازت چاہوں گی آپ سے اللہ حافظ